اسلام علیکم میں حماد مصطفیٰ ایم ڈی ریسکو ڈبل 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 ڈ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک پورٹیبل سکشن مشین کے بارے میں جو کہ ہمارا پاس ایم بلیس میں اوائلی بل ہوتی ہے اسٹفار اس کے بارے میں یہ بات کر رہتے ہیں کہ ہم نے یہ یوز کس چگہ پر کرنی ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی پیشن کے سانس کی نالی کو ایر وی کو کلیر کرنے کے لئے اس میں کوئی خون کا ذرہ یا کوئی پانی یا کوئی بھی فلور جو کہ پیشن نے انہیل کر دیا اس کو کلیر کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس انسٹرومنٹ کے اوپر کسی انسٹرومنٹ کو یوز کے سکھیا جاتے ہیں اس میں گیجٹ موجود ہے ہمارے پاس لائٹ کا جو کہ ہم نے کسی بھی ٹنک جگہ یہاں دینی جگہ پر کسی پیشن کے سکشن کر دیا تو ہم وہاں پر اس لائٹ کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک ریگولیٹر لگا ہوا ہے جس سے ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں ہم سکشن کے ہم نے کس حد تک سکشن ڈیپ یا کس فورس کے ساتھ کرنی ہے یہ سکشن گیج لگا ہوا ہے اور یہ سکشن آن آس بٹن ہے جیسے ہم اس بٹن کو پریس کرتے ہیں وہاں پاس یہ آن ہو جاتی ہے اور یہ ویکیوم بنانا شروع کر دیتی ہے اور ہم اپنے سکشن ڈایا کے مدد کے ذریعے پیشن کے ائر وے کو کلیئر کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ پیشن کی سکشن کے لیے ریڈی کریں گے ہیں آپ نے پیشن کے ائر وے میں انسٹ کیا تو یہ آپ کے پاس گیج اوپر کی دھر جانا شروع ہو جائے گا میند تو سے کہ پیشن سکشن آپ کی کام کرنی ہے یہ تھی آج ہمارا سکشن مشین جس کے بنات خورت دیتی ہے میند تو سے پیشن سکشن شروع کر دیتی ہے